ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بات کریں گے ڈراما سیانی کی آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں اس کا پرومو آ چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کرن اپنے گھر والوں کو بلاتی ہے دعوت پر اور وہیں سب بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس پر ذرباب کی ماں کہتی ہے کہ آپ سے میں سارا گھر کا جو بھی کام ہے کچن کا اور جو بھی گھر کا سارا کام ہے وہ میں کرن کو سونپ رہی ہوں کیونکہ ابھی اس گھر کی بہو بڑی ہے اور وہ اس کو سنبھالے گی پہلے تو ملازموں کے ساتھ میں اور میری بیٹی ہیلپ کرتے تھے لیکن آج سے یہ کرے گی سارا کوئی اور وہ چپ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف جبکہ کرن کو بتاتا ہے کہ میں نے اجالہ کو پربوز کیا تھا لیکن اس نے میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا جس پر وہ بہت بری بری باتیں کرتی ہے اس کے سامنے کہ وہ ہوتی کون ہے تمہارا پروپوزل ریجیکٹ کرنے والی وہ دو ٹکے کی لڑکی ساری زندگی میری اتران پہننے والی اور ہمارے ٹکڑوں پر پلنے پڑھنے بڑھنے والی آج تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہے تو جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ ویسے تمہیں شرم نہیں آئی کہ ایک آلریڈی انگیج لڑکی کو تم پروپوز کر رہے جس پر وہ اسے بڑے ہی اتمنان سے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ مجھے اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کہ وہ انگیج رہے وہ تو نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات اور اس کے بعد جبکہ وہاں آتے ہیں نرمین کے رشتے کے لیے آتے ہیں یعنی زرباب کی بہن کے رشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے تو وہ اپنے یعنی کہ کرن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہاں زرباب کی ماں کہتی ہے کہ میری بہو بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر تو اس سے ملنا چاہیے کہاں ہے وہ تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے اور اتنی دیر میں کرن آ جاتی ہے اور وہ سب کو سلام کرتی ہے اور اس نے وہی گھر کا ڈریس پہنا ہوتا ہے تو جس پر وہ سب بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور جبکہ وہ وہاں سے بہت الٹی سیدھی باتیں بھی کر کے چلی جاتی ہے تو وہاں زرباب اسے کہتا ہے کہ تمہیں والدین سے میرے سے معافی مانگنی ہوگی جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ سوچئے گا بھی مت تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں معافی تو ہر صورت میں مانگنی پڑے گی لیکن ان دونوں کی وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں